اعوذ باللہ نشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہرمان نہایت رحم والا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا فاجر سے صحبت مت رکھو کہ تجھ پر فجور غالب آ جائے گا مشفرت ایسے لوگوں سے کرو جو اطاعت خدا خوب کرتے ہیں عبادت بلا توبہ درست نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کو عبادت پر مقدم کیا ہے کام عمر والے کے گناہ اپنے سے کم جان کر اس کی عزت کر دوسروں کے مال کا تمعنا کرنا بھی داخل سخاوت ہے شکایت کا ترک کرنا صبر ہے اس کو خوشی ہو جس کی آنکھ شہوات دیکھتی ہے اور اس کا دل ان شہوات کو نہیں چاہتا مصیبت میں آرام کی تلاش مصیبت کو ترقی دیتی ہے قدرت انتقام رکھتے ہوئے غصے کو پی جانا افضل ترین جہاد ہے سعید وہ ہے جس کا دل عالم ہو بدن سابر اور موجودہ پر کانے رہے دروغ گو کو مروت اور حاسد کو راحت نہیں بعد خلق کو سرداری اور ملوک کو اخوت نہیں خوش آمدی لوگ تیرے لیے تقبر کا تخم ہیں بہت سی نیکیاں ایسی ہیں جس سے بندہ اللہ تعالی سے دور ہو جاتا ہے کیونکہ مطی مغرور گناہگار اور گناہگار نادے مطی ہوتا ہے نزول بلا خلاکت کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے ہوتا ہے دنیا میں بہشت اور دوزق ہے بہشت آفیت ہے اور دوزق بلا آفیت یہ ہے کہ اچھے کاموں میں مصروف رہ کر ان کے نتیجے کو خدا پر چھوڑ دو بلا یہ ہے کہ حق کا لحاظ نہ رکھ کر اپنے کاروبار کو صرف نفس کی خواہشوں پر کرو پانچ آدمیوں سے دور رہنا چاہیے نمبر ایک جھوٹے سے جو ہمیشہ تمہیں دوخہ میں رکھے گا نمبر دو احمق سے جو تمہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے گا مگر ضرر پہنچائے گا نمبر تین بخیل سے جو اپنے تھوڑے سے نفع کی خاطر تمہارا بہت سارا نقصان کر دے گا نمبر چار بزدل سے جو آڑے وقت میں تمہیں ہلاکت میں چھوڑ جائے گا نمبر پانچ بدعمل سے جو تمہیں ایک نوالے پر بیچ ڈالے گا اور اس سے کم تر کی تمہارا رکھے گا موسیقا موسیقا